عید الفطر کتنے دن کی ہے عید الفطر اور عید الازحہ ایک ایک دن کی ہوتی ہے یا تین تین دن کی زوج ہے منصور کڑک سے عید الفطر ایک دن کی ہوتی عید الازحہ میں قربانی کے ایام تین ہیں تین دن ہیں اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الازحہ کے احکام چار دنوں تک رہتے ہیں تین دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام اور عید الفطل کا جو حکم ہے وہ ایک ہی دن تک رہتا ہے کیونکہ ایک ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے اگلے دن روزہ رکھ سکتے آپ